ہائی تو دیکھیں ہم نے پچھلے ویڈیو میں کونولوشنز کو بہت اچھے سے سمجھ لیا تھا اب اس ویڈیو میں ہم تھوڑی ایک دو چیزیں اور کلیر کر دیں گے ہمارا دیکھیں پرائیمری ریزن اس ویڈیو کو بنانے کا یہ ہے کہ آخر یہ والا جو فیلٹر ہے وہ ورٹیکل ایج ڈیٹیکٹر کی ترکام کیسے کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں مان لیجے ہماری یہ ایمیج ہے تو یہ ہمارا ورٹیکل ایج ڈیٹیکٹر ہوگا کیسے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ محسوس کر پائیں گے کہ یہ دیکھیں ایک ایج ہے دیکھیں ایج کا مطلب کیا ہے ہم بار بار بول رہے ہیں ایج ایج کا مطلب ہے مان لیجے باؤنڈری بھئی ہم نے آپ کو جو پہلے ایمیجز دکھائی ہیں اس میں آپ کوئی بھی ایمیج لیجے یہ ایمیج لیجے یہاں پہ فول کی یہ مان لیجے کوئی فول ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے لیکن بس ہم نے اس ایجزمپل کو نہیں لیا ہے ہم نے وہ چیر والا ایجزمپل لیا تھا اگر آپ کو لاسٹ ویڈیو سے یاد ہو تو ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں اس میں نہ آپ صرف سٹیٹ لائنز پائیں گے کچھ ہوریزونٹل ہے کچھ ورٹیکل ہے کچھ ایمگل پہ ہے لیکن آپ ساری سٹیٹ لائنز پائیں گے تو وہ جرہ آسان رہتا ہے تو اس لیے دیکھیں ہم واپس آگے چلتے ہیں تو ہم ان ایجز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی ایمیج میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کالا ہو گیا تھا جب ہم نے اس کو کنولیشن کیا تھا اس ورٹیکل ایج دیکٹر کے ساتھ میں تو اب دیکھیں آپ اس کو یہاں پہ کنولیشن کریں گے اس کا تو یہ بیسیکلی سب کچھ کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ 0 ہو جائے گا دیکھیں یہ اٹھ کے سارا یہاں چلا جائے گا یہ values برابر ہیں تو یہ positive کی 3 ہو جائیں گی یہ negative کی 3 ہو جائیں گی یہ سب 0 جائیں گے تو یہاں پہ 0 ہے اور similarly اب جب آپ اس کو یہاں پہ چلائیں گے تب بھی وہ 0 ہے تو دیکھیں یہاں پہ واپس next میں 0 ہے and next میں بھی 0 ہے یہ جو last والا یہ والا ہوا اس پہ بھی وہ زیرو ہی ہو جائے گا اب اس والے پارٹ پہ کنولیوشن کیا ہوگا اس والے پارٹ پہ آپ دیکھئے یہ زیرو یہ زیرو تو یہاں پہ تین سو لیکن تین سو ویلیو لے گا نہیں تو دو سو پچپن ہی لے گا میکسیمم تو ہم جو میکسیمم جو پکسل کی ویلیو ہو سکتی ہے ہم وہ لگ دیتے ہیں سیمیلرلی دو سو پچپن سب جگہ آ جائے گا آپ کر کے دیکھ لیجئے ایکچل میں تو دیکھئے تین سو آئے گا لیکن پکسل ویلیو ہے یہ کی میج کی تو آپ اس کو میکسیمم وہ جیرو سے دو سو پچپن کے بیچ میں ہی ہو سکتی ہے اور دو سو پچپن جو ہے بیسیکلی وہ پورا وائٹ ہے اب آپ مان لیجئے اس میں کنولیشن نکال رہے ہیں تو یہ زیرو یہ بھی زیرو لیکن یہ جو ہے واپس ابھی بھی 255 رہے گا وہی دیکھیں تین سو رہے گا لیکن آپ اس کو تین سو کوئی پکسل ویلیو ہو ہی نہیں سکتی ہے تو جو میکسیمم ویلیو الاؤٹ ہے وہ کر دیں گے لاسٹ والے میں دیکھیں سب کچھ زیرو ہوجائے گا رائٹ بھئی لاسٹ والے میں تو یہ ون سے ملٹیپلائی ہوگا یہ سب زیرو سے یہ مائنس ون سے تو لاسٹ والا پارٹ پورا زیرو ہوجائے گا یہ فور کراس فور کی ہمارے میٹرکس بننی چاہیے تھی جو کی بنی ہے اب دیکھئے آپ یہاں پہ پائیں گے کہ یہ پکسل زیرو یعنی کی بلیک ہے یہ پکسل وائٹ یہ وائٹ اور یہ واپس بلیک اب مان لیے یہ اگر زیرو چلتا چلا جاتا دور تک اور ادھر سو چلتا چلا جاتا دور تک یعنی کی مان لیے یہ ادھر پورا اوبرا ہوا ہے سو ہے مطلب وائٹ ہے کافی کچھ ادھر پورا زیرو ہے مطلب بلیک ہے کافی کچھ تو باؤنڈری تو یہ ہوئی نا بس تو ایچ ڈیٹیکٹر کا مطلب ہے کہ بس یہ باؤنڈری کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اگر ادھر سو ادھر زیرو آپ لے جائیے چاہے سو کولم آگے تک آپ زیرو لے جائیے لیکن وہ باؤنڈری تو کہیں نہیں ہے وہ تو کنٹینیوز ہو گیا ہے بلیک تو اس لئے باؤنڈری کہیں نہیں ہے باؤنڈری تو بس ایک اسی پارٹ میں ہے آپ دیکھئے ڈنگ سے باؤنڈری جو ہے نا وہ بس اس پارٹ میں ہے یہاں پہ ایک باؤنڈری بنتی ہے دیکھئے تو اس کارنڈ سے اب جو ہے آپ یہ پائیں گے کہ اس پرٹیکولر کرنل نے یہ والی آپ کو باؤنڈری دے دیئے بیسیکلی اس نے اس کو اگدم وائٹ میں اُبھار دیا ہے کافی اور کہیں پہ تو وہ زیر ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے مان لی جی اگر یہ یہ تو ہم نے بہت اچھا بنایا ہے کہ سب سو سو ہیں مان لی جی ادھر پورا وائٹ ہے ادھر پورا وائٹ ہے تو آپ پھر کیا امید کریں گے کہ بھئی مان لی جی یہاں پہ ایک سو ساٹھ ہے ایک سو ساٹھ ہے ایک سو پیچتر ہے تو یہ بھی کچھ اسی کے نزدیک ہوگا کیونکہ آس پاس کی جو پکسل ویلیوز ہیں جو ملٹیپلکیشن آپ کر رہے ہیں بھئی اس کو تین بار ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کو تین بار ملٹیپلائی کرتے ہیں سیم ویلیوز سے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو اگر آس پاس کی ساری ویلیوز اگر سیمیلر ہیں تو دیکھیں جو نیٹ ایفیکٹ اس کا ہوگا نا وہ آپ کو کافی کچھ زیرو کے نزدیک لے آئے گا مان لی جی یہ ایک سو پیچتر ہے یہ ایک سو اٹھتر ہے یہ دو سو ہے اور مان لی جی یہ ایک سو اٹھتر ہے یہ ایک سو پیچتر یا ایک سو پیچتر یہ تھا تو مان لی جی یہ ایک سو اسی ہے یہ ایک سو ستر ہے تو اب یہ جو آس پاس کی ویلیوز آپ لائیں گے ایک سیکلی زیرو نہ ہوگا تو مان لی جی دس ہو گیا مان لی جی مائنس دس ہو گیا تو یہ جو بھی ویلیوز ہیں آپ کو زیرو کے نزدیک لارہی ہیں یعنی کی جو سیمیلر اینوائیمنٹ ہے اگر باؤنڈری نہیں ہے اس ٹائپ کی تو یہ والا فیلٹر جو ہے ایفیکٹیولی لگ بھگ آپ کو زیرو کے نزدیک لیا گا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پورشن کو ڈارک کر دے گا اور وہ صرف کس کو اُبھارے گا وہ اُبھارے گا صرف جو ایجز ہیں اس ٹائپ کی جو باؤنڈریز ہیں جہاں پہ آپ کو کلیر چینج ہوتی ہے باؤنڈری کا کلر مان لی جیئے اس کا کونٹراسٹ مان لی جیئے اور سمیلرلی آپ مان لی جی کہ اب ہم کو اس کو یہ دیکھیں دیکھیں یہ ہوریزونٹل ایج دیٹیکٹر ہے تو مان لی جی دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ ایک کافی سٹرونگ ہوریزونٹل ایج ہے کیونکہ یہاں پہ تو یہ کافی وائٹ سا ہے اندھر یہاں پہ اچانک سے بلیک ہو گیا ہے تو یہاں پہ ایک ہوریزونٹل ایج آپ کو دیکھ رہی ہوگی سمیلرلی جو ہم نے پرانی کمپیٹیشن کی ہیں آپ ان سے دیکھیں پائیں گے کہ یہ والا پارٹ پھر سے سارا زیرو ہے پھر سے زیرو زیرو اینڈ زیرو اس کے نیکسٹ میں آپ آئیں گے تو کیا پائیں گے یہاں پہ جب آپ کونولوشن کریں گے تو آپ کیا پائیں گے دیکھیں یہ آل ون ہے یہ زیرو ہے یہ زیرو ہے تو وہی دو سو پچپن ہو جائے گا یہاں پہ کیونکہ تین سو کی ویلی تو جائے گی نہیں سمیلرلی یہاں پہ بھی ساری جیدہ لمبا ہو گیا یہاں پہ تو یہ تین سو ہو جائے گا یہ زیرو یہ زیرو تو بیسیکلی دو سو پچپن سمیلرلی سب ہی کے ساتھ یہ دو سو پچپن ہو گیا اب یہاں پہ آپ کونولوشن نکالیں گے تو یہ زیرو ہے یہ زیرو ہے پھر سے تین سو ہو جائے گا تو یعنی کہ تین سو کا دو سو پچپن ہو جائے گا بیکاوز میکسیمم ویلی جو لے سکتا ہے وہ دو سو پچپن ہے اور لاسٹ والے کا تو زیرو ہونا یہ ہے تب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ دیکھئے اس پرٹیکولر فیلٹر نے جو ہے ایک ہوریزونٹل ایج کو ڈیٹیکٹ کیا ہے یہ یہاں پہ تو بس اسی کے ساتھ ہمارا یہ ویڈیو سمارت ہوتا ہے